اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امیلہ کے سب لوگ خیر خیاریس ہوں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہم اکدت محمد ری زبان اور آج ہم 35 نومبر 2022 کا دن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا پوزیشن چلی ہے ٹیکنیکلی مارکٹ میں کیا بائنگ پوزیشن ہے یا سیلنگ ہے تو سب سے پہلے ہم اوپن کرتے ہیں یورو یو ایسٹی تو یہ آپ کو سامنے یورو یو ایسٹی کا میں نے چارٹ اوپن کر لیا دیکھا ہے ڈے ون کے حساب سے تو ڈے ون میں دیکھیں آپ کل میں نے اس پہ نبائیس کروایا تھا آپ لوگوں کو کوئی دکھا دیخوا دیتا ہوں کہ کہاں سے بائی کروایا تھا یہ جو لیول ہے نا اس زیادہ سے ایک بائی کروایا تھا چار پوائنٹ دو سو سے جہاں پہ مارکٹ چل رہی ہے اس ٹائم اور ایک میں نے نیچے سے کروایا تھا یہاں پہ جہاں پہ مارکٹ آئی ایٹھتیس سے اب یہ دونوں ٹریڈ کل والی جو ہے نا وہ پروفیٹ میں لیکن آج اگر دیکھی جائے تو آج بھی مارکٹ کیونکہ یہ ایسی ایڈیا تو یہ مارکٹ کیونکہ یہ ٹوب لیول ہے تو مارکٹ ایجیکٹ کی ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں سے بائنگ کر رہی تھی آج بھی ڈے وار بائنگ ہے تو آپ اگر بائی کرے تو ایسا نیچے رکھ لینا ہے اپنا تو بائی کی طرف زیادہ جو ہن بائی کی طرف کیونکہ یہ اس کو کوشش کر رہا ہے کہ یہ اس کو بریک کرے ایسے تو دیکھیں گے مارکٹ برحال ویٹ کے جائے تو زیادہ بیسٹ ہے ازروائز بائی اچھا اس کے لئے بات کرتے ہیں جی بی پی ہے دیکی تو جی بی پی جو ہے جی بی کال میں نے بھائی بتایا تھا فیلحال آج بھی سکی گنڈل بھائی پی ہے تو ریجیکشن تو ہو سکتی ہے یہاں تک اس میں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اتنا آپ لوگوں کو مال جان یہاں پہ رکھنا پڑے گا لیکن ڈی ون جو کہ سیل پہ نظر آ رہی ہے تو آپ یہاں بھی چھوٹا ایسل رکھیں بائی کال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ارتیاط سے رام سکون سے ٹریڈ کیا کرنے میں نہیں ہو اگر آپ پھر ڈپ لینے دے تو یہاں سے آپ بائی لیمٹ اٹھا لیں پھر یہاں مارکٹ پہلے نیچے آتی ہے یہاں پہ تو پھر آپ یہاں سے بائی کریں اوپر ٹھیک ہے یہ چانسیز ہو سکتے ہیں ایسل کے ساتھ کرنے اس کے لئے آپ بات کرتے ہیں یو ایڈی سی ایڈی سی ایڈی سی ایڈی ایڈی سی ایڈی جو ہے نا اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے بلکل بوٹم پہ کھڑا ہوگا یہ اپنے آپ کے سامنے ہیں یہ یو ایڈی سی ایڈی ایڈی سی ایڈی ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے آپ جو یہاں سے اس ایڈی تک نا ایسل لگا کے نا بائی کریں جب یہ ایڈی نیچے پر ہوجاتا ہے اس لائن سے نیچے کلوزنگ دیتا ہے تو پھر یہ سیلنگ چانس ہے اس کے ادھر وائی یہ پھر اگین اس طرح بائی جا سکتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو آپ بائی کر سکتے ہیں ان سے لیکن ٹرینڈ سے کچھ نہ کچھ سیلنگ ہے لیکن یہ سپورٹ ایک لیول ہے اگر سپورٹ بریک ہو جاتا ماؤٹ ہو جائیں گا ادھر وائی یہاں سے بائی کر رہے ہیں اس کے لئے بات کر لیتا ہے یو ایڈی پی بھائی کی یو ایڈی پی بھائی بھی سیم کل کی طرح یہ پریشن اس کا سیلنگ ہے اوہرال بھی سیلنگ ہے ٹرینڈ بھی سیلنگ چلا ہوئے تھوڑی بہت ریجیکشن دے دیا اب یہ اس سے بریک کرے گا تو بہت فاسٹ موو کرے گا اس لئے اگر یہاں سے بائی کرنا جاتے تو وہ چھوٹا اسیل لگا کے کریں ادھر وائی سیلنگ ہے اگر سیل کرنا یہاں پہ اسیل لگائے اوپر اور سیل کریں کوشش کریں کہ اب یہی ویٹ کریں یا ڈیپ سے بائی کر لیں یا ٹوپ سے سیل پکڑیں اسے ٹوپ سے سیل پکڑیں اور ڈیپ سے بائی پکڑیں اچھا اس کے لئے بات کر لیتا ہے یورو جی بی بی کے یہ اس میں نے آپ لوگوں کو رینج بتائی ہو تھی یورو جی بی بی کی نا اب دیکھ لیتے ہیں کہ اسی بلکل یہ ایکو ریٹ ٹیک یہ دیکھیں یہ اور یہ رینج تھی آج اسے بائی کریں ٹیکنکل بائی کے طور پر اور اسے یہ یہاں تک ایسل کے ساتھ نیچے ایسل ہونا جائے گی آپ لوگوں کا ایسل ٹھیک ہے ٹی پی یہ والا ہو گیا جو میں نے بتایا اب یہ بلکل اپنا سپورٹ پہ ہے اب یہاں اگر نیچے مرکٹ چل جاتے ہیں ایسل اٹ ہو جاتا ہم آؤٹ ہو جائیں گی ادھر وائز ڈسک تو بنتا ہے کیونکہ یہ ایک لیول ہے تو لیول پر ٹریڈ کی جاتی ہے اچھا اس کے لیول پر بات کرتے ہیں گول کی گول جناب کل میں نے کہا کہ ہم 65 سے سیلنگ کریں گے اور پاون سے پچاس اٹھالیس ہے بائی کر رہا تھا لیکن اٹھالیس نہیں آیا یہ کل یہ پچاس باون تک ہے اور باون سے ہی اوپر چلا گیا اور کلوسنگ بھی جس نے دے گیا بائی بارکٹ پر بائی نظر آ رہا ہے اگر دیکھا جائیں یہ جو چیز بنی ہے آپ کے سامنے پھر اپنے ایک بار ایک ٹوپ لگا سکتے ہیں اٹھالیس ہے بائی دیکھیں گے یا بہتالیس یا فورٹی ٹو سے بائنگ یا اس کے علاوہ اچھا بھی یہ بائی ایریا سے بائنگ ویسٹ ہے اوپر کی طرف وہاں سے بھی اور سیلنگ ہم 65 سے کر سکتے ہیں اگر اچھو کھانی توڑی ماہ اچھ فور میں چلے جاتے ہیں اچھ فور میں دیکھتے ہیں کہ اچھ فور میں گھرہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اچھ فور میں ہے اچھ فور میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور اچھ فور میں کئی سی بھی ٹائم یہ ریجیکشن دے سکتا ہے لیکن اگر ریجیکشن 65 سے مل جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اس لیول سے یا پھر ملے گی آپ کو اس لیول سے تیتر ستر کے لیول سے ریجیکشن اچھی مل جائے گی ٹھیک ہے برحال ویٹ کیا جائے اس کا زیادہ بیسٹ ہے ہم ٹوپ سے بائے یہاں سے نہ پکڑیں ٹوپ سے بائے کرنا اچھی بات نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا ویٹ کریں یا پھر یہ اٹھالیس سے بائے کریں اٹھالیس میرا بھی اٹھالیس ہے کہ فورٹی ایر سے میں فورٹی ایر سے حق میں ہوں فورٹی ایر سے بائیں کی حق میں ہوں کہ یہاں سے بائیں کی جائے اس پوائنٹ اوہ لیول سے نا ٹھیک ہوگا اور سیل پینسٹ سے کی جائے میڈ میں اوڈر نہ لیں آپ لوگ اس لیے بات کرتے ہیں یو ایس تھرٹی کی تو یو ایس تھرٹی جو ہے کہ ڈی اوپن کر لیتا ہوں میں تو یہ ٹوپ لیول پہ میں نے بتایا بھی تھا ایک ٹوپ لیول بھی اس پہ سیلنگ گرید پھر اس ٹوپ لیول اگل نہ گئے اگر اس نے ٹوپ لیول پہ گئے تھوڑی بہت سیل نہیں پھر اوپن یہ اوورال اس میں بائیں ہی ہے تو یہ پھر ایک بار نیچے آ سکتا ہے یہاں تک اب جب آئے گا تو اس کو برے کر کے یہاں تک آئے گا ٹھیک ہوگی بات جنہیں کہ اب جب آئے گا تو اچھا خاصہ نیچے آئے گا تو اس لیے اوویڈ کریں ٹوپ لیول ہے ٹوپ سے بائیں کبھی بائیں کریں سیلنگ کا سوچ سپنا لیکن ایس ایل کے ساتھ تو اس لیے اپنا کیرفلی تریڈ کریں اسی اوپر سیلنگ کی انٹری کریں لیکن ٹوپ سے کریں بیٹری کی بات کر لیتے ہیں تو بیٹری سے سولہ ہزار سے میں نے کہا تھا کہ ہم سیل کریں کہ کال بھی اسی تھوڑی بہت کینڈل ڈوڈی کینڈل بنی ہے یہ ایک ریورسل بیٹری کی مارکٹ اپ ریورس ہے کہ ڈوڈی کینڈل بننے کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ آج بھی سیل حال تو اس لیے ویٹ کریں اب یہاں سے پندرہ ہزار آٹھ سو کا یہاں سے اوڈر پکڑیں گے یہاں سے اوڈر پکڑیں گے نا تو پھر ہم بائک اوڈر پکڑیں گے اوپر کے طرح لیکن ایس ایل نیچے لگا لیں گے چوتہ ہزار پانچ سو کا ایس ایل لگا لیں گے ٹھیک ہوگی بات اچھا اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں یو ایس بی ٹی سیو کے لیکس ڈی ایکس ہوئے جو اپنے ڈولر انڈیکس ہے فائنیل پیر ہے ڈولر انڈیکس ہے دیکھیں جی نیچے کی طرح موب کر رہا ہے اس نے کلوزنگ کل بھی میں نے کہا تھا نہیں کہ انہوں نے کلوزنگ نیچے دیا تو یہ نیچے جا سکتا ہے تو بعض میں اپ ڈاؤن ہوتے رہتی ہے مرکٹ لیکن ڈوجی کے اندر بن نہیں ہے ویڈ کیا جائے تو زیادہ بہت ہے یا اوپر نکلے ایک بار یہاں سے تو پھر اوپر کی طرح جائے گا در وائز یہ زیادہ چانس میں سیلنگ کے نظر آ رہے ہیں تو داری باتہ جب یہ سیل جائے گا تا گولڈ بائے جائے گا تو یہ آج کے نیکس نیکس ملتے ہیں آپ نے بہت کیا رکھی گا لاحافظ تو داری باتہ جائے گا